اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور رزوان حاشمی پہلے اہم فبروں کا خلاصہ عمران خان نے کہا ہے کہ حضب اختلاف کی جماعتیں لوٹی ہوئی دولت کے تحفظ کے لیے احتجاجی مارچ کر رہی ہیں لیکن حکومت انہیں این آر او نہیں دے گی اپوزیشن جماعتوں نے آج اسلام آباد میں احتجاجی مارچ کیا پاکستان نے بھارت سے کرتار پر آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے پاسپورڈ اور پیش کی انتراج کی شرائط ختم کر دی ہیں اطلاعات اور مشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معابلہ خصوصی نکاح ہے کہ حکومت عدالتی نظام کی بہتری اور انصاف کی فرامی یقینی بنانے کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ ہم چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے منشور ریاستوں کی مساوی خود مختاری کے احترام اور مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازیات کے پرام حل کے لیے کام کرے واشنگٹن میں قائم ورلڈ کشمیر اوئرنس فورم نے مقبوضہ کشمیر کو وفاقی یونٹوں میں تقسین کرنے کے بھارتی احترام کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف پرزی قرار دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشتگردی کی مسلسل کارروائیوں میں گزشتہ مات دس کشمیریوں کو شہید کیا بھارت کے دارالحکومت دلی میں شدید سموک کے باعث صحت عامہ کی ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے چین نے کہا ہے کہ وہ کسی ایسے اقوام کو برداشت نہیں کرے گا جو ہاؤنگ کاؤنگ میرائج ایک ملک دو نظام فارمولے کے خلاف کو روس نے کہا ہے کہ نیٹو یوکرین میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے ریڈیو پاکستان کل سے پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلے جانے والے ایک روزہ میچوں اور اتوار سے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان شروع ہونے والی ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ میچوں کی سیریز پر رمان تفسرہ نشر کرے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گلگت کے بہتر میں یوم آزادی کے موقع پر آزادی پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ کوئی طاقت کشمیری عوام کو بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی انہوں نے کہا کہ نرندر موڈی نے پانچ اگست کو مکوزہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اپنا آخری حربہ آزما لیا ہے انہوں نے کہا کہ جب بھارت مکوزہ وادی سے کرفی اٹھائے گا تو لاکھوں کشمیری پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ آزادی کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے وزیر آزم نے کشمیر کے نصب لائن کے لیے پاکستان کی پختہ حمایت کا عیادہ کیا اور کہا کہ پاکستان قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ کشمیری عوام کے سپیر اور ترجمان ہیں اور ہر فورم پر ان کا مقدمہ لڑیں گے تفصیلات ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ یہ کم نومبر گلگت بلدستان کی آزادی کا دن ہے اور اس موقع پر پوری قوم شہدہ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے ہمیں پوری طرح یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا تھا سنتالیس میں گلگت بلدستان میں لوگوں کو نہیں اندازہ یا بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ایک آزادی کی جنگ لڑی دوگرا حکومت کو شکست دی اور آزاد ہوئے اور پھر جا کے سکرٹو اور بلدستان میں جا کے انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی جو اگلے سال انہوں نے 1948 میں آزاد کروایا تو میں آج آپ کو خاص طور پر مبارک دیتا ہم یہ سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ یہ بھی یہ اگر یہ جنگ نہ لڑتے ہو سکتا یہ بھی آج ایک نرندر موڈی کی حکومت کے ظلم کے نیچے آج یہ بھی مشکلوں میں پڑے ہوتے ہیں یہ جو جذبہ ہے قربانی کا یہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے وزیر عظم نے کہا کہ دنیا میں گلگت بلدستان جیسا خوبصورت علاقہ کا ہی نہیں حکومت یہاں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے برپور اقدامات کر رہی ہے ساری دنیا میں نے دیکھی ہے سوزلینڈ، آسٹریہ خوبصورت تین جگہ دیکھی ہیں لیکن جو گلگت بلدستان میں خوبصورتی ہے دنیا میں میں نے کہی اتنی خوبصورتی دیدے ہم نے ایک نیا پاکستان کو کھول دیا ٹورزم کے لیے ستر ملکوں کے لیے ہم نے ٹورزم ویزے ختم کر دیئے ائرپورٹ پہ ٹورزم ویزے ملیں گے کئی علاقے تھے جو رینہ سی چاہیے تھا وہ کھول دیا ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو آج ٹورزم ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ٹورزم آئے گی جس سے یہ سارے علاقے کی خوشحالی بنے گی حالات بہتر ہوں گے آپ کا زبردست مستقبل ہوگا مستقبل میں گلگت بلدستان میں سیاہت کی وجہ سے خوشحالی آئے گی وزیراعظم نے کہا کہ گلگت بلدستان سی پیک کا گیٹوے ہے اس اہم منصوبے کی وجہ سے علاقے میں ترقی کی رفتار تیز ہوگی سی پیک ہے جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور وہ گیٹوے ہے یہ گلگت بلدستان اس کا گیٹوے ہے تو جو ساری ڈیولپمنٹ آگے ہوگی جو ملک دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ چائنہ ہے اور چائنہ کو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان سے گلگت بلدستان اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کس طرح کی ڈیولپمنٹ اس سارے علاقے میں ہوگی انہوں نے اس دوران جنگ آزادی گلگت بلدستان کے شہدہ سمیت ملک میں دیشتگردی کے ختمیں اور سرودوں کے حفاظت کے لیے پاک آرمی سمیت انیل آئی کے جوانوں کے کردار کی تعریف کی گلگت بلدستان کے گورنر راجہ جلال حسین مقبون نے اپنے سپاس نامے میں یوم آزادی کے موقع پر گلگت کا دورہ کرنے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا وزیراعلا حافظ حفظ الرحمن نے کہا کہ گلگت بلدستان کے عوام اپنے بطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریق نہیں کریں گے انہوں نے کشمیریوں کے لیے گلگت بلدستان کے عوام کی حمایت کا اعادہ بھی کیا ادھر سکردو میں حمید گر چوک سے نیو یادگار شہدہ تک ایک ریلی نکالی گئی جہاں مرکزی تقریب ہوئی اس موقع پر سیاسی اور سماجی رانوماوں نے اس دن کی عامیت اجاگر کرتے ہوئے محفوظہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضامت کی اور عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف برسیوں کا نوٹس لیں بعد میں گلگت میں ایک جلسہ عام سے فتاف کرتے ہو وزیراعظم نے کہا کہ حضب اقتلاف کی جماعتیں برسوں سے لوت مار کے ذریعہ حاصل کی گئی اپنی دولت کے تحافظ کے لیے اسلام آباد میں اتجاری مارچ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حضب اقتلاف بلیک میلنگ اور دباؤ کی حتکنڈے استعمال کر رہی ہے تاہم انہوں نے دھوٹوک الفاس میں واضح کیا کہ انہیں کوئی اینارو نہیں دیا جائے گا عمران خان نے کہا کہ قومی دولت لوٹنے والوں کو ایک اصاب کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے ملکی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال وصول کیے گئے بجموعی ٹیکسوں میں سے نصف گزشتہ حکومتوں کی طرف سے لیے گئے قرضوں کے سوت کی ادائیگی پر خرج کیے گئے وزیراعظم نے اس عمر پر افسوس ظاہر کیا کہ سیاست میں پیسہ بنانے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ یہ نیا پازستان ہے اور وہ دن گئے جب اتدار میں آنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ اب لوگ ایسے اناثر کے عزائم کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں عمران خان نے کہا کہ سیاسی یتیم جب تک جاہیں دارال حکومت میں بیٹھ سکتے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن جمعیت علماء اسلام فے کے اتداری مارچ پر انتہائی خوش ہیں بھارتی میڈیا بھی بہت خوش ہے اور مولانا فضل و ٹرمان کو کبرش دے رہا ہے وزیراعظم نے سیاحت کے فروغ کے ذریعے گلگت بلدستان کی ترقی کا آدم ظاہر کیا جسے پورے ملک کو فائدہ ہوگا عمران خان نے کہا کہ حکومت گلگت بلدستان میں سکینگ اور سرویس انڈسٹری کے فروغ کے لیے کوشہ ہے اور علاقے میں سیاحت کے لیے ضروری بنیادی دھانچے کی ترقی کی غورت سے بہت خیر مرکی کمپنیوں سے بات چیت کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایک نیجی کمپنی علاقے میں جلد پور پروسیسنگ پلانٹ قائم کرے گی وزیراعظم عمران خان نے آج گلگت میں ایک آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ قدرت نے گلگت بلدستان کو سیاحت سمیت دیگر بسائل سے مالا مال کر رکھا ہے جن سے علاقے کی ترقی کیلئے استفادہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے گلگت بلدستان حکومت پر زور دیا کہ وہ چھوٹے پن بجلی منصوبے لگائے اور یقین دلایا کہ وفاقی حکومت اس سلطے میں ہر ممکن معاملت فراہم کرے گی وزیراعظم کو گلگت شیندور شترال روڈ سو میگا وارٹ کے گلگت پن بجلی منصوبے اور اسی میگا وارٹ کے پھنڈر منصوبوں سمیت چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت گلگت بلدستان میں زیر تکمیل مختلف منصوبوں سے مطالعہ کی بریفین دی گئی عمران خان نے کہا کہ اقتصادی رہداری منصوبوں کی وجہ سے یہ اقتصاد زبردست ترقی کرے گا انہیں بتایا گیا کہ سرسف پاکستان پروڈیام کے تحت گلگت بلدستان میں سترہ کروڑ پودے لکھائے گئے وزیراعظم عمران خان نے بھارت سے کرتار پر آنے والے سکھ یاتریوں کو دو شرائط میں چھوٹ دی ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی صرف شناختی کار ترکار ہوگا اور انہیں دس روز پہلے ریجسٹریشن کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی وزیراعظم نے کہا کہ کرتار پر رہتاری کے اپتتہی تقریب کے روز اور بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاسویں جنم دن کے موقع پر کوئی فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی گیارہ سو سے زائد سکھ یاتری ایک پالکی کے ہمراہ آج بھارت سے پاکستان پہنچے وہ گردوارہ جنم اسطان ننکانہ ساب گئے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کی مطروقہ وقف املاک بورڈ نے یاتریوں کے تحفظ اور گردوارے کے قریب ان کی رہائش کی سہولت فرہم کرنے کے لیے خصوصی اقتامات کیے ہیں اور گردوارے کے کو خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے یاتریوں نے بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کی تقریبات کے موقع پر کرتار پور رہتاری کھولنے اور بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھنے پر وزیراعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا ننکانہ ساب کے بعد پالکی کو کرتار پور لے جا کر مستقل طور پر وہاں نصب کر دیا جائے گا اس سے قبل بھارتی حکام نے عطاری سرحد پر سونے کی پالکی لے جانے والی بس کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی بھارتی انتظامیہ کی جانب سے بس لے جانے کی اجازت نہ ملنے پر سکھ یادریوں نے پالکی صاحب گرو گرند کے حمراہ اپنے کندوں پر اٹھا کر واگہ سرحد سے پاکستان داخل ہوئے مجاب کے گورنر چودری محمد سرور نے مطلقہ وقت املاق بورٹ رینجرز اور پاکستانی سکھ قیادت کے حمراہ نگر کرتان اور پالکی صاحب کا پاکستان میں خیر مقدم کیا سکھ قیادت اور یادریوں نے بھارتی انتظامیہ کی جانب سے سکھوں کی بس کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینے کے اقلام کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بس کو اندر سے بردوارے کی طرح سجایا گیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے متحد ہے اور ہم نیتے کشمیریوں پر بھارتی پوجھ کے مظالم کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے آج سے پہل اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام فے کی اتجاجی جلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مردی حکومت مقبوضہ کشمیر میں خواتین بچوں اور بزرگوں پر مظالم دھا رہی ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی ریلی سے خطاب کیا اطلاع تمشیات کے بارے میں وزیر آزم کی معاونے خصوصی ڈاکٹر پردوس آشکاوان نے کہا ہے کہ حکومت عدالتی نظام کو بہتر بنانے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درامت کر رہی ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیپ چسٹس کی ہدایت پر ڈسٹرک کورٹس اسلام آباد کے دورے کے بعد صاحب کے ذکب دگو کرتے ہوئے کہی تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے محمد اکرم خان سے معاونے خصوصی نے کہا کہ حکومت نے خواتین کے وراثتی حقوق کا قانون اور ضابطہ فوجداری متعارف کرائے ہیں تاکہ خواتین کو جاہداد میں ان کے حقوق کی فراہمی اور فوجداری مقدمات تیزی سے نمٹائے جا سکیں انہوں نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف آرڈیننسوں کا نفاظ ضروری ہے کیونکہ حکومت کو قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے قانون سازی میں مشکلات درپیش ہیں فردوس آچی قوان نے عدالتوں میں کام بلوری سہولتوں کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی ساٹھ سال پہلے سی ڈی اے کا ماسٹر پلین بنا تھا آج یہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ساٹھ سال کے بعد آج سی ڈی اے کا نیا ماسٹر پلین جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے جس کو کیابنٹ میں پیش کیا گیا ہے اور جس کے اندر اس ڈسٹرک کوٹس کی ری سٹرکچرائزیشن ری ویمپنگ ری وائبل اور نیا بلڈنگ کا کانسپٹ اور جدید ترین سہولتوں سے یا راستہ ایک روڈ میپ ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے احتجاجی مارچ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں معاملے خصوصی نے افسوس ظاہر کیا کہ پہلی مرتبہ بدنوانی کے تحفظ کے لیے مارچ کا احتمام کیا گیا ہے انہوں نے مارچ کے منتظمین سے کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی پاسداری کریں اور وفاقی دارالحکومت کے مکینوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں فردوس آشک آوان نے کہا کہ حکومت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے مظاہرین کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی اور انہیں پانی بجلی اور احتجاج کے لیے ان کی پسند کی جگہ سمیت دیگر سولتیں فرام کی ہیں اطلاعات و نشریعت کے بارے میں وزیر آزم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے خواتین ریپورٹرز اور اینکرز کو اسلام آباد میں احتجاجی مارچ کی کبرج کی اجازت نہ دینے پر جمعیت علماء اسلام فے پر تنقید کی ہے آج ایک ٹویچ میں انہوں نے کہا کہ انتہا پسندانہ سوچ نے ملک کی نصف آبادی کے حقوق کو متاثر کیا ہے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کی اختامات قائد آزم کے پاکستان کے اصولوں کے منافی ہیں طریق انصاف کے سینئر رانوما اسلام آسد عمر نے احتجاجی مارچ کے منتظمین کی طرف سے خواتین ریپورٹرز اور اینکرز کو ریلی کی کبرج کی اجازت نہ دینے کے فیصلے پر سخت رد عمل صاحب کیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مارچ کے منتظمین کے پاکستان کے ویژن کی تحت عوامی سرگرمیوں میں خواتین کی کوئی رنجائش نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اطلاعات و نشیلات کے بارے میں وزیر آزم کی معاونے خصوصی فردوس آشکوان کو پیر تک توہین عدالت کے نوٹس کا تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے چیس جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ادھر من اللہ مقدمے کی سماد کر رہے ہیں مقدمے کی سماد منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے منصوبہ بندی کے وزیر مقدوم خسرو بختیار نے کہا ہے کہ پاکستان چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کو نئی برندیوں پر لے جانے کے لیے پورعظم ہے اور پاکستان تحریر کے انصاب کی حکومت نے اس کے حجم اور دائرہ کار کو بڑھایا ہے تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے ہم مات کیانی سے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وزیر مقدم خسرو بختیار نے کہا کہ پاکستان کا وفت اقتصادی رہداری کی مشتری کا کمیٹی کے بدھ کو ہونے والے اجلاس میں ایم ایل ون ساحلی علاقوں کی ترقی گوادر ماسٹر پلان اور سی پیک تعاون کے دیگر پہلوں سے متعلق معاملات اٹھائے گا ایم ایل ون سے متعلق وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ منصوبہ آٹھ سے نو ارب ڈالر کی لاغت سے مکمل کیا جا رہا ہے اور یہ ملک کے ریلوے کے نظام کو بہتر بنانے اور معیشت کی تنظیم نو میں معاملات ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ سنتی تعاون سی پیک کا مستقبل ہے اور پاکستان اور چین نے اپنے سنتکاروں کا ایک فورم قائم کیا ہے جسے فعال کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی گوادر میں ہم تین سو میگا وارٹ کا جو پاور پروجیکٹ ہے اس کی اناؤگریشن کر رہا ہے ساتھ جو وہاں فری ٹریڈ زون ہے اس کی پیش رفت کو دیکھ رہے ہیں کنسیشن اگریمنٹ ہو گیا ہے اس کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے فری ٹریڈ زون کو اور جو گوادر میں ائرپورٹ بن رہا ہے اس کے کام کو بھی تیز آگے لے کے چلنا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ اجلاس میں سی پیک کے مغربی روٹ پر غور ہوگا اور امید ہے کہ اسلام آباد کوئٹا لنک آئندہ تین سال میں مکمل کر لیا جائے گا مخدوم خسروب اختیار نے کہا کہ کمیٹی کے اجلاس میں غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے چینی اور دیگر سرمایہ کاروں کو خصوصی مراعات دینے اور سٹیل کی ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان سٹیل ملز کو فعال بنانے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تیل اور گیس کی تلاش مادنی وسائل کی ترقی تعمیرات سیاحت اور نئے طویل مددی منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ ایک ہزار آٹھ سو بہتر کلومیٹر طویل ایم ایل ون ٹریک پر کوئی ریلوے کراسنگ نہیں ہوگی اور اس پورے روٹ کے گرد بار ہوگی چودہ سال کے بعد ایم ایل ون جو ہے وہ ایک حقیقی شکل اختیار کرنے جارہی ہے یہ اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر جس میں کہ کوئی پھاتک نہیں ہوگا ٹروٹل فینسنگ ہوگی دو طرف اور سارے اوور ہیڈ ہوں گے یا انڈر ہیڈ ہوں گے اور ہنڈر سکسٹی سپیٹ پر جو ہے اس بنیاد ہوگی یہ ریلوے کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک نیا انقلاب ہوگا ہے وزیر طوانائی عمر عیوب خان نے کہا کہ چینی فریقوں سے طوانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا تاکہ دو ہزار تیس تک طوانائی کے شعبے میں قابل تجدید ذرائع کا حصہ بڑھا کر تیس فیصد تک لائے جائے انہوں نے کہا کہ طوانائی کے قابل تجدید ذرائع کے استعمال سے درامدی اندھن کا بل کم کرنے میں مدد ملے گی حضریعظم کے خصوصی معامل برائی طوانائی ندیم باور نے کہا کہ حکومت آئندہ بارہ ماہ میں تیل و گیس کے تیس سے زائد بلاکس نیلام کرے گی انہوں نے کہا کہ تیل اور گیس کے شعبوں میں سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے یورپ روس اور مشرق وستہ میں روڈ شوز منقب کیے گئے ہیں ہم نے کیرڈا اور امریکہ میں روڈ شوز کیا ہے ہماری ٹیمیں رشیہ جا کے ملی ہیں اگلے ہفتے ہم میڈلیسٹ کانفرنس میں جا رہے ہیں اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم نے چائنیز کمپنیوں کو چائنیز گورمت کے توسط سے مضوع کیا ہے کہ وہ آئے اور ہمارے ان آرم اوکشنز یور کونی بلاکس کی ان میں حصہ لے ہیں اور ان کی طرح سے ہمیں کافی انٹرسٹ نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جیس ایسی کے دوران چینی حکام سے موجودہ ریفائنریوں کی استیزاد بڑھانے اور نئی ریفائنریز لگانے کی باتجیت کی جائے گی معاونی خصوصی براہ اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس آشکیوان نے کہا کہ موجودہ حکومت کے دانشمندانہ فیصلوں کی بدولت تمام اقتصادی اشاریے مصبت سنت میں گامزن ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کو دارالحکومت میں بلا رکاوٹ ریلی کی اجازت دی ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان جمہوریت کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے متوازن غزہ کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے واد شام لاہور میں غیر متعددی بیماریوں کے بارے میں پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹک سوسائیٹی کی پہلی تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے صدر نے کہا کہ صفائی کا خیال رکھ کر متعددی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ معاشرے میں متوازن غزہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ملک سے غزہ قلط کے مسئلے کے خاتمے کے لئے اقتماد کرنا ہوں گے وزیراعظم ممران خان نے آج ایک ٹوئٹ میں اپنے دوست آشق قریشی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ آشق قریشی نے دیرینا ان کے دوست ہونے کے ناتے زندگی کی ہر آزمائش میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ جب انہوں نے شوقت خانم میموریل ہسپتال کینسر بنانے کا فیصلہ کیا تو آشق قریشی نے سب سے پہلے ان کا ساتھ دیا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما تھے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے بھی تحریک انصاف کے بانی رغن آشق قریشی کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور ان کی روح کے عیسال سواب کے لیے دعا کی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمن سید فخر امام نے کہا ہے کہ کشمیر ابھی تک ایک متنازع علاقہ ہے اور پاکستان حقیقت و دیرادیت کی منصفانہ جدہ جوت میں کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا آج ایک نیجی نیوز چینل سے گرسو گرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی اسی لاکھ آبادی کے خلاف نو لاکھ فوجی تائنات کیے جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ فوجی تائناتی والا علاقہ بن گیا ہے فخر امام نے کہا کہ مودی حکومت راشتیہ سوئم سبق سنگھ کے قوم پرست ہندو طوا فلسوے پر عمل کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے پانچ مستقل ارکان کا خصوصی اطلاع اس بات کا اطراف ہے کہ یہ ایک عالمی تنازع ہے جسے حل کرنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ میں سبق دوش ہونے والی پاکستان کے مستقل مندوب ڈاکٹر ملیہ لوتی نے عالمی برادری پر اشروں سے جاری تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے وطن واپس روانہ ہونے سے پہلے نیو یوک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے صدر تجانی محمد بانڈے سے اپنے الویدائی ملاقات میں عالمی جارے پر زور دیا کہ وہ اپنے منشور کے اصولوں اور مقاصد پر عمل درامت کرتے ہوئے تمام ممالک کی سالمیت کا یقصہ طور پر احترام کرے اور تنازعات کے پران حل کے لیے اتناد کرے ملیہ لوتی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں تمام تر پابندیوں کے باوجود انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جنرل اسیمبلی کے صدر میں پاکستان کی مستقل مندوب کی حیثیت سے ملیہ لوتی کے کام کو سراہا اور انہیں کامیابی کے ساتھ اپنی مدت پوری کرنے پر مبارک بات دی اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتینہ گوتریز نے بھارت کی طرف سے گزشتہ روز مترازہ علاقے کو بازابتہ زم کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں سنگین صورتحال پر پھر تشویش ظاہر کی ہے کے بعد سیکرٹی جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے بھارت کی طرف سے جمعہ کشمیر کو دو وفاقی اقائیوں میں تقسیم کرنے کے سوال پر کہی ترجمان نے کہا کہ سیکرٹی جنرل نے جنہوں نے کشمیر میں ان اقتامات کے بارے میں بھارت اور پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے دونوں ملکوں سے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ قوام متحدہ کے سربراہ اور انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر نے واضح کیا ہے کہ کشمیر کی صورتحال صرف انسانی حقوق کے احترام سے بہتر ہو سکتی ہے جنیوہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر کے دفتر نے منگل کو ایک بیان میں مگوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف پرزیوں پر تشویش ظاہر کی ہے انہوں نے بھارتی حکام پر زور دیا کہ وہ لوگ ٹاؤن ختم کریں اور انسانی حقوق مکمل بہار کریں مگوزہ کشمیر کے مظلوم عوام سے ظاہر ایک جیتی کے لیے آج یوم کشمیر منعا گیا اس موقع پر اسلام آباد صوبائی دار الحکومتوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں تنازہ کشمیر سے متعلق نمائشوں اور تصویری مقابلوں کا اتمام کیا گیا سرکاری محکموں میں کام کرنے والے افراد نے اپنے بازوں پر میں کشمیر ہوں کے انوان سے سیاہ پٹیاں باندھی جس کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے دیرہ غازی خان میں مقبوضہ جمعو کشمیر مجاری بھارتی مظالم کی مذہمت اور کشمیری عوام سے اظہار جکتی کے لیے ہوتل چوک سے ایک ریلی نکالی گئی ریلی میں سیول سوسائیٹی طلبہ اور زلہ انتظامیہ کے حکام سمیت مختلف شعبہ زندے کی سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد نے شکت کی لیا میں مقامی یونیورسٹی میں کشمیریوں پر بھارتی ظلم اور تشدد کی مذہمت کی حوالے سے ایک استعمال ہوا راجنپور میں بھی کشمیریوں سے اظہار جکتی کے لیے ریلیہ نکالی گئی آئیزلہ سیالکورٹ کے مختلف مقامات پر دولوہ سمیت ہزاروں افرادی کٹھے ہوئے اور کشمیریوں سے اظہار جکتی کیا نماز جمعہ کے بعد مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں مظاہرین نے پاکستان اور آزاد جمعہ کشمیر کے پرشم اٹھا رکھے تھے انہوں نے بھارت مخالف نارے لگاتے ہوئے کشمیر کے بھارتی تسلو سے آزادی کا مطالبہ کیا آزاد جمعہ کشمیر کے وزیر آزم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی تقسیم کا بھارت کا غیر قانونی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی قانسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے تفصیلات ہمارے مظافر آباد کے نمائندے مبشر نقوی سے آج مظافر آباد میں جمعہ کشمیر لبریشن سل کے ایک اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ ہندوستان کی طرف سے مقبوضہ جمعہ کشمیر کے جبری دو ٹکڑے کرنے کے اقدام عام متحدہ کی قراردادوں کے مقائر ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی غیر قانونی فیصلے کے خلاف کشمیریوں کی زبردست مضاحمت سے یہ بات حابت ہوتی ہے کہ موڈی نے کشمیر کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جسے کشمیری قوم نے مسترد کر دیا ہے انہوں نے بھارت کو خبردار کیا کہ جبر اور طاقت کے ذریعے وہ کشمیریوں کو غلام بنانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ کشمیری بھارت سے آزادی فیک اپنی جد و جہد برپور طریقے سے جاری رکھیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سریح انخلاف برزی ہے جس کا عالمی سطح پر نوٹس لیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کے اندر تین ماہ سے لاکڈاؤن اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس بھی لینا چاہیے راجہ فاروق حیدر خان نے ہدایت کی کہ جمہو کشمیر لیبریشن سیل تحریک آزادی کشمیر کے موجودہ حالات کے تناظر میں اپنا برکور کردار ادا کرے اور روایت سے ہٹ کر اقدامات اٹھائے جائیں واشنگٹن میں قائم ورلڈ کشمیر اویرنس فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے وحشیانہ مظالم اور علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا یکترپا فیصلہ واپس لینے سے اس کے انکار کی مضمت کی ہے واشنگٹن سے جاری کیے گئے ایک بیان میں فورم نے مقبوضہ کشمیر کو جمہو کشمیر اور لداخ کو دو مرکزی علاقوں میں تقسیم کرنے کے بھارتی حکومت کے غلط اور غیر جمہوری فیصلے کو مسترد کر دیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا فیصلہ عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے ورلڈ کشمیر اویرنس فورم نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کو کشمیر کی خصوصی حیثیت اور مقبوضہ علاقے کے تینوں خطوں کے سیاسی اور انتظامی اتحاد کو فوری بحال کرے اور شہری آزادیوں کو متاثر کرنے والے تمام ظالمانہ قوانین فوری طور پر منسوخ کرے ورلڈ کشمیر اویرنس فورم نے بھارت سے کہا ہے کہ ایسا سازگار ماحول قائم کیا جائے کہ کشمیری عالمی سطح پر تسلیم شدہ اپنا حق خدرادیت استعمال کر سکیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دلشتگردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ ماہ کے دوران دس کشمیریوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ آزاد شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران قابض فوج کی طرف سے پورا مظاہرین پر پائرنگ چھروں والی بندوق اور آسو گیس کے استعمال سے ستاون افراد شدید زخمی بھی ہوئے قابض فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کارروائیوں کے دوران مکانات میں نقب لگاتے ہوئے خواتین کی بے حرمتی کی اور تین گھروں کو نقصان دے پہچایا پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے مطالقہ حکام کو عوام کے جان و مال کے تحافظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے یہ بات آج لاہور میں ایک اجازت کی صدارت کرتے ہوئے کہی جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ نے جرائم پیشہ افراد اور شہر پسند اناثر کے خلاف ضروری کارروائی کرنے کو بھی کہا پنجاب حکومت صوبے میں ارازی کے ریکارڈ کے مزید ایک سو پندرہ مراکس ٹائم کرے گی ریونیو کے صوبائی وزیر ملک محمد انور نے آج ساہیوال میں صاحب کیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے بھر میں نئے لینڈ ریکارڈ سینٹر اگلے ماہ کی اکتیس تاریخ کو فعل ہو جائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ محمد خان نے کہا ہے کہ صوبے کی قبائلی ازلا کی ترقی کے لیے تیراسی عرب روپے مختص کیے گئے ہیں آج پشاور میں خیبر پختنخواہ اسیمبلی کے ارکان کے ایک وقت سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ایک سال کیا قلیل مدت میں قبائلی ازلا میں ریکارڈ ترقیاتی اور فلاحی منصوبے شروع کیے گئے ہیں محمد خان نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے جاری ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کو ترجیح دی جا رہی ہے خیبر پختنخواہ کے وزیر اطلاعات شوقت یوسف زہی نے کہا ہے کہ عوام میں ملک میں اتجاج اور دھرنوں کی سیاست مسترد کرتی ہے تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے مطی اللہ سے آج شام پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات شوقت یوسف زہی نے کہا کہ جی ایو آئی ایف کے پاس ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے جس کی بنا پر عوام انہیں سپورٹ کرتی میں پورے کیپی کے عوام کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم اس سیاست کو مسترد کر دیا جو ان کی اتجاج کی سیاست تھی کیونکہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے ہم جب جاتے تھے تو لوگ خوشی سے ہمارے ساتھ جاتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ایجنڈا تھا ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے ادھر جا کے تو یہ جو چیزیں ہیں میرے خواہد سے اب عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ مولانا فضول عمان کا ایک مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا ہے وہ ہے کشمیر کاز کو پیچھے دھکلنا انڈیا کے کام آسان کرنا وہ کر چکا ہے پاکستان نے کشمیر کاز کو ایسے مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں پورے دنیا اس طرح فوکس کرنے لگی تھی شوکت یوسف زہی نے مزید بتایا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اعتصاب کے عمل سے بچنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایو آئی کے مارچ کے شروعہ کے لیے خیبر پختونخواہ میں کوئی ایک روڈ بھی بلاک نہیں کیا گیا مطی اللہ ریڈیو پاکستان پشاور خیبر پختونخواہ حکومت نے حالیہ موسم سرمہ کے دعان برفباری کے باعث ہونے والے ممکنہ نقصانات میں کمی کے لیے ایک مرسوبت تیار کیا ہے امداد اور بحالی کے صوبائی دارے کے مطابق جترال مانسیرہ ایبٹ آباد گوہستان دیر بالا تیج دیرن بالائی شانگلہ اور سوات سمیت آٹھ ازلا کو اس حوالے سے حساس قرار دیا گیا ہے مطالقہ محقوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ برفباری کے دوران ٹریفک کی خوشی سلوی سے روانی اشیاء خردنوش اور عدویات کی پرامی یقینی کنائے وزیر اللہ سن سید مراد علی شاہ اور عالمی بینک کے صدر ڈیویڈ آر مالپس کے درمیان ملاقات میں صوبے میں تین ارب ڈالر کے مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائند الطاف پیرزادوں سے وزیر اللہ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی میں وزیر اللہ ہاؤس پہنچنے پر عالمی بینک کے صدر ڈیویڈ ملپاس اور ان کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا گیا بعد ازام وزیر اللہ سن اور عالمی بینک کے وفد میں ایک عالی ستہی جلاس ہوا جس میں ایک اشارہ تین ارب ڈالر کے تین منصوبوں کی منظوری بھی دی گئی ان منصوبوں میں گدو اور سکھر بیراجوں کی بہالی اور کراچی واترین سیوریج بورڈ میں اصلاحات شامل ہیں وفد سے باتشید کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سکھر بیراج انتہی اہم بیراج ہے جو کہ صوبے کی دہی محشت کی ریڑ کی ہڈی ہے انہوں نے کہا کہ گدو بیراج کا بھی دہی محشت میں اہم کردار ہے جن کی بحالی کا صوبہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عالمی بینک دونوں بیراجوں کے لیے تین سو اٹھائیس ملین روپے فراہم کرے گی سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی نیبر ہڈ امپروومنٹ منصوبے پر بھی جلد کام شروع ہوگا جو اٹھانوے ملین ڈالر کا منصوبہ ہے اور اب وقت ہوا ہے اہم قومی وزیراعظم نے آج گلگت کے بہتر میں یوم آزادی کے موقع پر فریڈ سے خطاب کرتے بھی کہا کہ کوئی طاقت بھارتی ظالمانہ تسلو سے کشمیریوں کی آزادی کو نہیں روک سکتی امران خان نے کہا ہے کہ حسب اختلاف کی جماعتیں لوٹی ہوئی دولت کے تحفظ کے لیے اعتجاجی مارچ کر رہی ہیں لیکن حکومت انہیں انارو نہیں دے گی اپوزیشن جماعتوں نے آج اسلام آباد میں اعتجاجی مارچ کیا پاکستان نے بھارت سے کرتار پور آنے والے سکھی یاتریوں کے لیے پاسپورڈ اور پیش کی اندراج کی شرائط ختم کر دی ہیں اطلاعات اور نشیات کے بارے میں وزیراعظم کی معابن خصوصی نکاح ہے کہ حکومت اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ ہم چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے پرعظم ہیں اور اب خبرنامے میں شامل کرتے ہیں مزید خبریں سندھ حکومت تیز کام ٹرین حادثے میں جان بحق اپراد کے لواحقین کو کل رحیم یار خان بھیجے گی رحیم یار خان پہنچنے کے بعد سوگوار خاندانوں کے لواحقین کے ڈی این اے ٹیسٹ لے جائیں گے جس کے بعد میتوں کو ان کے عزیزوں کے حوالے کیا جائے گا ڈپٹی کمیشنر میرپور خاص نے کہا ہے کہ حادثے ملاپتہ اپراد اور غیر شناخت شدہ میتوں کے برسہ ڈی سی آفیس رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ انہیں رحیم یار خان بھیجا جا سکے سندھ کے انتقال خون کے ادارے نے صوبے میں رزا کارانہ خون کے اضافی کے لیے ڈاکٹروں ٹبی امن نرسوں اور عوام میں آگا پیدا کی چائے کی آزاز جمہ و کشمیر کی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا ادلاس آج مزفر آباد میں ہوا ادلاس میں پندرہ ارب روپے سے زائد مالیت کے اکتیس منصوبوں کا جائز لیا گیا ان منصوبوں میں جاتلہ میٹور میں لائف سٹاک پروڈکشن سینٹر پتیقہ مزفر آباد جائز لیا گیا اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈیولپنٹ دکٹر سید آصف حسین شاہ نے مطالقہ حکام کو عوام کی سہولت کے لیے منصوبہ مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ پورے آزاد کشمیر میں ترقیاتی سرگرمیاں تیزی سے بھارت کے دارالحکومت دلی میں اسموگ انتہائی سطح پر پہنچ گئی ہے بھارتی حکومت کے ماحول کی نگرانی کے ادارے نے آج شہر میں فضائی آلودگی کو شدید قرار دیا بھارت میں امریکی سپردخانے کی ویب سائٹ کے مطابق ہوا میں پائے جانے والے مظہر سہت ذرات عالمی دارے سہت کی زیادہ سے زیادہ محفوظ شرح سے انیس گناہ زیادہ ہیں اکپام متحدہ نے کہا دنیا کے پندرہ آلودہ ترین شہروں میں سے چودہ شہر بھارت میں ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ان شہروں میں سموگ سے ہر سال لاکھوں افراد خلاق ہو جاتے ہیں ادھر سپریم کورٹ کے ایک پینل نے ڈلی ان سی آر ریجن میں سہت عام کے حوالے سے ہنگام حالت کا اعلان کیا ہے اور اس ماہ کی پانچ تاریخ تک دامیراتی سرگرمیوں پر پابندی آئت کر دی گئی ہے وزیراعلا اربند کچھریوال نے ٹیوٹر پر اعلان کیا کہ بھارتی اور ملے کے خلاف کسی اختام کو برداشت نہیں کرے گا چین کے اعلی پارلیمانی اہتدار شین چونگ یور نے آج کہا کہ چین ہونگ کونگ کی خوش حالی اور استحقام یقینی بنائے گا اور وہاں بدمنی کی صورت میں قومی سلامتی کا تحفظ کرے گا انہوں نے کہا کہ چین ہونگ کونگ میں بیرونی قوتوں کی دراندازی بند کرائے گا روس نے کہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ فوجی اتحاد قائم نہیں کرے گا روس کے وزیر خارجہ سرگیل آروف نے آج ایک انٹریو میں کہا کہ روس اور چین فوجی اتحاد قائم کرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے سرگیل آروف کے مطابق روس کے چین سے تعلقات معیشہ سمی تمام شغلوں میں اتنے اچھے اور خوشی سطح تک نہیں رہے کہ عالمی سطح پر دونوں ملکوں کی مفادات یقینی بنانے کیلئے اتحاد تشکیل دیا چاہے روس نے کہا ہے کہ نیٹو یوکرین میں کشیدگی کو حواد دی رہا ہے اور اس کی ملک کیلئے فوجی انداز اس کے اندر تقسیم ہو رہی ہے نیٹو سیکریٹی جنرل جین سٹال ٹین برگ نے یوکرین کا دورہ کیا جس کے دوران یوکرین کے صدر اولادی میرز زیلنسکی نے کہا کہ وہ نیٹو کا رکھن بننے کی تیزی لانے کیلئے تیار ہیں حالیہ تجربوں سے کوئی سنگین خطرات نہیں ہیں مختلف ملکوں کے وزرائی خائجہ نے شام کے بارے میں آئینی کمیٹی سے مطالق جنوبہ میں مذاکرہ شروع ہونے کا خیر مقدم کیا ہے امریکہ برطانیہ جرمنی اردن مصر اور سعودی عرب کے اعلی سفارت کاروں نے ایک مائد کا اظہار کیا تاکہ شام اقوان مطیدہ کے زیر نکانی آزدانہ اور منصفانہ انتخابات کرا سکے بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کی مسئلے کا سیاسی حل اقوان مطیدہ کی سلام کی کانسل کی قراردات نمبر بائیس سو چوون کے مطابق ہونا چاہیے برکس موالی یا فورم میں شرکہ کی جانے سے منظور شدہ لائے ہے عمل کے مطابق اس پلیٹفارم کو برکس تاون اور اقدامات کے بارے میں عالمی ذرائع ابلاغ کی جھوٹی خبروں کا مقابلہ کرنے اور برکس ممالک کے ذرائع ابلاغ کو مضبوط بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اجلاس میں شرکہ نے دو ہزار اٹھارہ کے ایک ٹاؤن کے محایدوں کے مطابق برکس ممالک مجھدر کا نیوز پلیٹفارم کے قیام کی حمایت پک کی ایسے پلیٹفارم برازیل روس بھارت چین اور جنوبی افریقہ ستحال لکھ رکھنے والے صاحبیوں کو سہولیات کی فرامی میں مددکار ثابت ہوں گے اور اب سپورٹس نیوز کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آرف حاش میں شکریہ سمینہ بکار پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین ٹرکی ٹیم کے درمیان پہلا ایک روزہ بین و رکوامی میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا ریڈیو پاکستان کل سے پاکستان اور بنگلہ دیش خواتین ٹیم کے درمیان ایک روزہ کرکٹ میچوں کے سیریز اور اتوار سے پاکستان اور آسٹیلیا کی کرکٹ ٹیم کے درمیان شروع ہونے والی ٹی ٹوانٹی اور ٹیسٹ نشر کرے گا ان میچوں پر براہ راست تبصر لاہور کراچی پشاور حیدرباد لارکان خیرپور کوئٹ بھالپور ملتان دیرہ اسماعیل خان تربت اور لوریل آئی سٹیشن سمیت میڈیم ویوز نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان ٹی نشر کرے گا پاکستان کرکٹ بور نے ملک بھر میں سکول کی سطح پر لڑکیوں میں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے اپنے کرکٹ پروگرم کا اعلان کر دیا ہے پروگرم کے تحت اپٹ آباد بھالپور چار سدہ حریپور اسلام آباد کراچی لاہور مردان ملتان مزفرگر نوشیرہ پشاور کوئٹا اور رالپنڈی کے سکولوں کی پندرہ سو طالبات مستفید ہوں گی اس پروگرم کے تحت ہر شہر میں چار سکولوں کا انتخاب کیا جائے گا اور پانچ زونز کے سکولوں میں پچیس پچیس تیار کی جائیں گی آج دبائی میں مردوں کے آئی سی سی ورلڈ کپ کوالیفائر کے پہلے سوی فائرل میں ہالنڈ نے آئیلنڈ کو 21 رنز سے شکست دی ہالنڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے گی بیس آورس میں چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اٹھا وکٹوں سکور کیے جواب میں آئیلنڈ کے ٹیم نو وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنا سکی آج ملبرن میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو تیس ٹی ٹوٹی میٹ میں ساپ وکٹوں سے ہرا دیا سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس آورس میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 142 رنز بنائے آسٹریلیا نے مطلوبہ حدف 17 شرعہ 3 آورس میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا آج ٹرائس چرچ میں پہلے ٹی ٹوٹی بینو لقوامی کرکٹ میچ میں انگلنڈ نے نیو زیلینڈ کو سات وکٹوں سے ہرا دیا نیو زیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کتو مقررہ بیس عوص میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو تری پنرز بنائے انگلنڈ نے مطلوبہ حدف 18 شرعہ تین عوص میں تین وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا رگبی کے عالمی کپ کا فائنل انگلنڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کل جاپان کے دارو الحکومت ٹوکیو میں کھلا جائے گا پنجاب کے وزیر اکھیل رائے تیمور خان بھٹی نے کہا کہ لاہور سکول سپورس ایونٹ سکول جانے والے نوجوان کلاریوں کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے میں انتہائی مدددار ثابت ہوگا انہوں نے ایک بیار میں کہا کہ اس سو سے زائد طلبہ و طالبات حصہ لیں گے سبائی وزیر نے کہا کہ اس طرح کے ایونٹس معاشرے میں کھیلوں کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ یہ مقابلے ہر سال منقد کیے جائیں گے کھیلوں کے فلسطینی صحافیوں کے ایک وفت نے 33 قومی گیمز کی تیاریوں کا جازہ لینے کے لیے حیات آباد سپورس کمپلیکس پشاور عبدالولی سپورس کمپلیکس چار صدہ اور مردان سپورس کمپلیکس کا دورہ کیا وفت نے کمپلیکس کے مختلف حصے دیکھے اور یقین ظاہر کیا کہ قومی کھیل یادکار ہوں گے ٹاپ پختون خواہ کے زیر تمام منقط کی گئی آج پشاور میں پی ایف گولف کورس میں خیبر پختون خواہ اوپن گولف چیمپلشپ کے ستائیس ایڈیشن کے مقابلے میں پاکستان ایف فوس کے ناصر حسین فاتح اقرار پائے چیمپلشپ جس میں بیس لاکھ روپے کی نامی رقم مقرر کی گئی تھی ملک کا سب سے بڑا گولف کا ایونٹ تھا جس میں ملک بھر سے نمائی گولف کے کھلاریوں نے شرکت کی لاہور پولو کلب میں جاری ایف ایمبیسیڈر پولو کب میں آج دو میچز کھیلے گئے پہلے میچ میں آڈیسیو نے ریمنٹن فارم آگارڈ گروپ کو آر سو چار سے ہرا دیا جب دوسرے میچ میں ڈائیمنٹ پیٹس نے ماسٹر پیٹس کو شکست دی ٹورنمنٹ کا فائنل ایڈیسیو اور ڈائیمنٹ پیٹس کی ٹیموں کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا پی ایف کرکٹ گراؤنڈ اسلامباد میں بھالپور نے بسارت سے محروم کھلاڑیوں کی ٹی ٹوائنٹ کرکٹ چیمپنس شپ جیت لی فائنل میں بھالپور نے اکارہ کو سات وکٹوں سے شکست دی بھالپور نے ٹاوس جیتر فیلڈ کا فیصلہ کیا اکارہ کی پوری ٹیم پہلے بیٹنگ رات پر میچ کا بہترین کھلاڑی کرا دیا گیا پاک فضائیہ کے نائب سربرا ائر کموڈور اکرام نور اس موقع پر مہمان خصوصی تھے انہوں نے کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے چوتھی سہرائے تھل جی پریلی اس ماہ کی پندہ تاریخ کو شروع ہوگی منجاب کے محکمہ صحیحات کے زیر اتمام ہونے والی یہ ریلی ہیڈ محمد والا مزفرگر کے قریب سہرائے تھل میں ہوگی جو لیہ مزفرگر ازلا کے درمیان ایک سو اسی کلومیٹر پر مشتمل ہے لڑکو اور لڑکیوں کی قومی جونئر اور قومی یوت اتلیٹکس چیمپرشپ اس ماہ کی تاریخ سے لاہور میں شروع ہوگی جس میں تمام صبح کے کھلاری حصہ لیں گے اتلیٹکس اسوسییشن کے صدر حبیب الرحمان نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ قومی جونئر اور قومی یوت چیمپرشپ میں خیبر پختون خواہ کی نمائندی کے لیے ساٹھ اتلیٹس کا انتخاب کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سلسلے میں ٹرائز بود کو قیوم سورس کامپلیکس میں ہوں سابق بین القوام اتلیٹ بحر کرم کی سربراہی میں قائم کمیٹی ٹرائز لے گی شہید بنظیر آباد ڈیویجن کے کمیشنر سید موسیر علی شاہ نے کہا ہے کہ سکول کے بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لئے نصابی سرگرمیوں کے علاوہ کھیلوں اور دیگر مصبت سرگرمیوں پر بھی توجہ دینی چاہیے انہوں نے یہ بات بنظیر آباد ڈیویجن کے ہائی سکول اور کالج میں موسم سرما کے کھیلوں کے انتظامات کے جائزے کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی یہ تو دین کھیلوں کی اب تک کی خبریں اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانے مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت مالی اور بجٹ انتظام سے مطالق امور پر رابطے بہتر بنانے کیلئے مسلسل بادشی جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ان خیالات کا اظہار فیننس ٹویشن میں ایک جلاس کی صدارت کرتے بے کیا جس میں بینرل اقوامی مالیاتی پرن پروگرام کے تحت صوبوں میں مالیاتی پالیسشیوں پر عمل درامت کے جائزے لیا گیا دکٹر عبدالعفی شیخ نے کہا کہ آئینی فریمور کے تحت ٹیکسوں اور دیگر مالیاتی امور میں ہم آگی ایک بڑا چیلنج ہے انہوں نے کہا کہ وفاق اور خود صوبوں کے درمیان بھی مسلسل مذاقرات اور رابطوں کے نتیجے میں بہتر بجٹ اور اخراجات پر انتظام ممکن ہے پنجاب خیبر پر گیس تحتیرہ کرنے کی تیار کر رہی ہے تورائی منصوبہ بندی اور اصلاحات ریلوے کے وفاقی وزراء اور اطلاعات وزراء کے بارے میں وزیع آزم کی معاون خصوصی کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے بے انہوں نے کہا کہ ایک سٹڈی پہلے ہی شروع کی تیس کروڑ ستاون راکھ روپے مقتص کیے ہیں ان منصوبوں کے موثر طور پر آغاز کے مختلف ای این پی کمپنیوں کی گائیڈ دوہزار سترہ کے تحت قائم کی گئی سماجی بہبود کی کمیٹیاں اپنے تیل اور گیس کے مطالقہ پیداواری اسلام کام کر رہی ہیں اور قومی بچت کی سکیموں میں شفافیت کے بارے میں بتایا پاکستان سٹاک اکھین میں آج جیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو تیتر اشاری نو تین پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکی تیس تیس ہزار تین سو ستتر پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تیجارتی حظم ایک سو ستاون اشاری ایک ایک ملین سزائی ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایک سو تیراسی اشاری نو ساتھ چھے ملین سزائی ہز کا لین دین ہوا تھا آج فوجی سیمنٹ کمپنی کے سب سے زیادہ بارہ آشار یا آٹھ چھے ایک ملین سزائی ہز کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو کمپنی وں فروخت ایک سو ستاون پی چھتر پی پان سٹرلن ایک سو نینانی روپے چھو چھتر پی اور دو سو چار روپے چھالیس پی سیورو ایک سو بہتر روپے آٹھ پی سو چھتر روپے چھالیس میٹر ٹن برامدی اور ایک لاکھ سات ازار آٹھ سو تری میٹر ٹن برامدی سامان شامل تھا اور اب سنتے ہیں فان کی دنیا سے کچھ خبریں اردو کے معروف شاعر تنویر نقوی کی سینت آلیس می برسی آج منائی گئی ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہمارے نمائند سن انیس سو بہتر کو اردو کے نامور فلم شاعر تنویر نقوی لاہور میں وفات پا گئے تنویر نقوی کا اصل نام سید خرشید علی تھا اور وہ چھے فروری سن انیس سو انیس کو لاہور ہی میں پیدا ہوئے تھے تنویر نقوی نے پندرہ سال کی عمر میں آغاز کر چکے تھے ادایت کار اے آر کاردار نے انہیں بمبئی آنے کی دعوت دی جہاں انہوں کا قیام تقریبا آٹھ پرس رہا اس طوران انہوں نے دیٹھ درجن فلموں کے نقویر تحریر کیے جن میں انمول گھڑی اور لیلہ مجنو کے نقویر بہت مقبول ہوئے جہاں انہوں نے اپنے بے مثل گیتوں سے دھوم مچا دی تنویر نقوی کے مقبول نقویر بہت طویل ہے تنویر نقویر اپنے خوبصورت گیتوں پر تین مرتبہ نگار ایوارڈ حاصل کیا انہوں نے یہ ایوارڈ جن نقویر پر حاصل کیے ان میں فلم کوئل اور فلم دوستی کا نغمہ تنویر نقویر نے کئی خوبصورت ناتیں بھی تحریر کی وہ لاہور میں میانی ساتھ کے قبر سان میں اسودہ خاک ہیں سجاد پرویس ریڈیو پاکستان سانے تیز گام کے لواہکین سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے کوک سٹوڈیو نے سیزن بارہ کی تیسری قسط کی ریلیز روک دی ہے اب تک کوک سٹوڈیو سیزن بارہ کی دو اقصات ریلیز ہو چکی ہیں اور آج اس کی تیسری قسط کو ریلیز ہونا تھا لیکن کوک سٹوڈیو کی انتظامی سانے تیز گام کے لواہکین کے دکھ میں شریک ہوتے ہوئے اس کی ریلیز منسوق کر دی ہے کوک سٹوڈیو نے ایک ٹوئٹ کے ذریعے سانے تیز گام کا شکار ہونے والے خاندانوں سے اظہار تازیت کرتے ہوئے رنج و کرکاسٹ میں مصطفی قریشی ادنان ٹیپو سلیم میراج منتاز کمل اور ہمیرہ بانو شامل ہیں فلم رومانس اور کومیڈی پر مشتمل ہے جو مصروفیت کی اس دور میں فلم بینوں کو ضرور پسند آئے گی احمد زیب کا کہنا تھا کہ شائقین کی تفریق سندھی کلچر میوزک اور رخ سمیت اہم اناثر فلم کو چار چاند لگائیں گے نومان سمی نے کہا کہ شائقین فلم کو دیکھ کر اس فلم کی کامیابی کو ثابت کر دیں گے مجور سمانہ ہولی وڈ سائنس فکشن اینڈ ایکشن سیریز ٹرمنیٹر کے سلسلے کی نئی فلم ٹرمنیٹر ڈارک فیٹ کراچی میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی ہے پرولپنڈی آرٹس کانسل نے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے آج اسلام آباد میں بھارتی مظالم پر مبنی ایک تصویری نمائش کا احتمام کیا نمائش کا اتحاد امت پاکستان کے مرکزی امیر پیر سید چراغ دین شاہ نے ڈائریکٹر آر اے سی وقار احمد کے ہمراہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پیر سید چراغ دین شاہ نے کہا بھارت نے مگوزہ کشمیر کے عوام کو دو ماہ سے یر قمال بنا رکھا ہے جس کے لیے پوری قوم کو تمام اختلافات بھلا کر متحد ہونے اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے معروف امریکی گلوکارا ٹیلر سویفٹ کو آرٹسٹ آف دی ڈیکیٹ ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے انہیں روامہ کی چوبیس تاریخ کو لاز انجلس میں منقض ہونے والے امریکہ میوزک ایوارڈ میں یہ ایوارڈ دیا جائے گا اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں اپنے انڈرویڈ سارفین کے لیے ایک نیا سیکیورٹی فیچر پیش کیا جس کے تحت آپ فنگر پرنٹ کے ذریعے اسے لاک اور انلاک کیا جا سکتا ہے اس کا آپشن سادہ سا ہے اگر آپ کا فون کھلا بھی ہے تو فگر پرنٹ متعرف کروانے کے بعد وات سیپ نشان انگوز سے کھولا جائے گا جبکہ کوئی دوسرا اسے نہیں کھول سکے گا ہمارا مدافقی نظام جسم کا ایک پکیدہ نظام سمجھا جاتا ہے جس میں جسم کے بہت سے مختلف سے ہم آنگی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اسی لیے اس نظام کو مسئلود بنانا ہمارے لیے ضروری ہے ماہری نے غزائیت کا کہنا ہے کہ دن میں چوبیس سال میں تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں اور ان دنوں میں ہم اکثر ضرور سے زیادہ کام کرتے ہیں خاص طور پر موسم سروہ میں جب بیماریوں کے جراسیم زیادہ پھیلتے ہیں امریکہ کی یونیورسٹی آف آئیووہ کی ایک تحقیت مطابق جو لوگ گھروں سے باہر زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ لوگ اتنی ہی جلد باہر کے درجہ حرارت کے آدھی بن جاتے ہیں لیکن اس کے لیے عموماً دو ہفتے کا وقت درکار ہوتا ہے ایسے ہی سردی کا آدھی بننے کا بہتری نسخہ روزانہ ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی آئیے جانتے ہیں موسم کی رپورٹ کے مطابق اگلے دو دنوں کے دولان ملک کے کچھ بلائی علاقوں میں اور صبح سندھ کے بعض مشرقی علاقوں میں بارش کی پیش گئی تفصیل کے مطابق آجرات خطہ پوٹوار کے بہر علاقوں خصوصاً اٹک چکوال اور اسے ملکہ کچھ حصوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے اور اگلے دو دنوں کے دوران خطہ پوٹوار کے مختلف علاقوں خصوصاً اٹک چکوال راولپنڈی جیلہ میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہوگی دو یا تین دن کے بعد خطہ پوٹوار میں ایک اور بارش کا امکان ہے تین یا چار روز کے بعد خطہ پوٹوار میں گندم کی کاش کے لئے موسم انتہائی مناسب ہوگا بالہی پنجاب میں چاول کی کٹائی کے علاقوں میں تیز روائے چلنے کا کوئی امکان نہیں لیکن گجران والا ڈویجن کے کچھ حصوں میں اور دوران موسم خوشک ہوگا تیز روائے سندھ کی سائلی پٹی میں کبھی بادل کبھی دھوپ جبکہ سندھ کے بعض مشرقی علاقوں اور خصوصاً میر پور خارج ویجن کے کچھ حصوں میں اگلے دو دنوں کے دوران ہلکی بارش ہونے کی توقع ہے کوئیٹہ سمیر بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک باشمالی حصوں میں بوندہ باندی جبکہ وستی و جنوبی علاقوں یعنی کلات اور مکران دویجن میں موسم خوشک ہوگا وادی پشاور فاتح اور خیبر پختون خاک کے بعض بالائی علاقوں یعنی مالکن دویجن ہزارہ دویجن خصوصاً ہیپتاباد ہریپور مانسیرہ شانگلہ بونیر سواد دی چترال اور اسمہلکہ علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں اچھی بارش کا امکان ہے اور اگلے دو دنوں میں گلگت بلتستان کی وادیوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہونے کے علاوہ بلند مقامات دہباری جبکہ کشمیر کے مختلف حصوں میں بھی اگلے چوبی یا چھتیز گھنٹوں کے دھورات ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے اسلام آباد میں آج کم سے کم ٹیمپریچر سولہ دیگری سینٹی گریٹ چاول پنڈی میں بھی سولہ لاہور میں انیس فیصل آباد میں اٹھارہ ملتان میں انیس سکھر میں اکیس ہیدراباد میں بائیس کراچی میں اکیس کوہٹا میں تین دیائی خان میں کم سے کم ٹیمپریچر سولہ ڈگری سینٹی گریٹ پشاور میں چودہ مزفر آباد میں رات کا ٹیمپریچر یا کم سے کم ٹیمپریچر تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ مری میں چھے جبکہ سیری نگر میں کم سے کم ٹیمپریچر آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لی چھے وزیراعظم نے آج گلگپ کے بہتر میں یوم آزادی کے موقع پر پیریٹ سے خطاب کر کے بے کہا کہ کوئی طاقت بھارتی ظالمانہ تسللو سے کشمیجی کی آزادی کو نہیں روک سکتی امران خان نے کہا کہ اس بے اختلاف کی جماعت لوٹی ہوئی دولت کے تحف کے لیے اعتجاجی مارچ کر رہی ہیں لیکن حکومت انہیں اینارو نہیں دے گی اپوزیشن جماعتوں نے آج اسلام آباد میں اعتجاجی مارچ کیا پاکستان نے بھارت سے کرتار پور آنے والے سکھ یادریوں کے لیے پاسپورڈ اور پیش کی اندراج کی شرائط ختم کرتی ہیں وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ ہم چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے پور آزم ہیں خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر کے محمد وسیم انچار شعبہ اردو منصور الرشید اور محمد یاسر مدیر ہوم ڈسک مقصود الرحمان مدیر فورن ڈسک مشرف رباب مدیر سائنس اور فن کی خبریں فریہ حسن مدیر تجارت اور کھیلوں کی خبریں مشرف رباب کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رو مدیر آلہ عبدالرعوف نگران آلہ عبدالحادی مایار پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ریڈیو سٹریمنگ بھی ملاجہ کر سکتی ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار رزوان حاشمی اور آرف حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بان